ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسے رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے لیکن حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیئے ہم آج اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کے مکمل تاریخ کو جانیں گے زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے لوگ گھوڑے کے خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نصب بھی ہوتا تھا یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے آلہ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے نیز ان گھوڑوں کے تربیت کے لیے ناوکر چوکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کے نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی لہذا ایک دفعہ ملکہ بلکیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی استخت پر بیٹھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کرے لہذا اس نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں حضرت سلمان نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے لہذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا روایت ہے کہ حضرت سلمان کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ سات سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی ملکہ بلکیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازووں میں پر نکلے ہوئے تھے ان گھوڑوں نے حضرت سلمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا یہ گھوڑے سلمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے لہذا جب سلمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہی بھی ہوں وہاں سے پکڑ لائیں ان جنوں نے کہا ہم خوشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے حضرت سلمان نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہیں جنوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کے تہ میں چھپ گیا ہے حضرت سلمان نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا لہذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے لہذا اب تو باہر آجا کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں جب سمندر کے اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلمان کے خدمت میں پیش کر دیا گیا حضرت سلمان کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگے اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی حضرت سلمان نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں سمندری جنوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں لہذا حضرت سلمان نے انہیں اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا لہذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلمان کے خدمت میں پیش کر دیا یہ گھوڑے نہایت ہی امدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا لفظ جیاد جید کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے حضرت سلمان کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھی جن میں انسان جنات جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے لہذا حضرت سلمان نے اپنے لشکر میں ان آلہ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلمان کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلمان کی فوجی طاقت بن گئے ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلمان ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاں پھر رہے تھے آپ ان گھوڑوں کے دیکھ بھال میں اس طرح مجھول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور اثر کی نماز قضا ہو گئی چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اجھل ہو چکے تھے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلمان کو خبردار کیا کہ اے سلمان تم دنیا کی مال کے محبت میں اتنے مجھول اور گرفتار ہوئے کہ نماز اثر بھی ادا نہ کر سکے اللہ کو تمہاری یہ مجھولیت پسند نہیں آئی حضرت سلمان نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے حضرت سلمان نے فرمایا میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا حضرت سلمان کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پرو کو کٹوا دیا لہذا ان آلہ نسل جیاد گھوڑوں کے پرو کو کٹ دیا گئے اور پھر آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے اللہ نے حضرت سلمان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دی گئی یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی جس سے حضرت سلمان ایک مہینے کا سفر ایک دن میں تیع کر لیا کرتے تھے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے اور ہم نے دعود کو سلمان عطا کیا وہ کیسا اچھا بندہ تھا بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر انہوں نے ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاں پھرنا شروع کر دیا بعض لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑو ہی کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا وہاں سیدہ آئیشہ کے کھیلنے کی گھڑیاں رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی دریافت کیا کہ یہ کیا ہے حضرت آئیشہ نے جواب دیا یہ میری گھڑیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا ہے کہا گھوڑا ہے فرمایا اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں حضرت آئیشہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پردار گھوڑے تھے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حض دیئے یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ ان کے حقیقی پر تھے اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیئے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے جبکہ ان کی نسل برقرار رہی امام علی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذل جناہ بھی ان ہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور ذل جناہ کا سجرہ نسب حضرت سلیمان کے گھوڑے سے جا ملتا ہے دنیا کے الگ الگ تہذیبوں علاقوں اور مذاہب میں بھی اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کریک میتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا جس کا رنگ سفید تھا کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشش عورت میڈیوزا کے ملاب سے ہوا تھا رومن میتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو یہ گھوڑا نہایت ہی اقل مند اور طاقتور ہوتا ہے قدیم یونانی لوگ اسے زیوز دیفتا کی سواری مانتے تھے جو زیوز کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگاسس کے نسل سے تعلق رکھتا تھا جس کے پیشانی پر ایک سنگ ہوا کرتا تھا یہ ایک تلسماتی اور خوبصورت سنگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا یونیکارن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہی دیکھا گیا تھا